اور سلام علیکم آل یوٹیو فیملی تو کیسے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار چکن آلو شربا کی ریسپی تو یہ جی میں نے ایک کرائی لے لی تھی جس میں میں نے کوکنگ آئل ڈال لیا ہم پہلے کوکنگ آئل ڈال لیں گے جیسے یہ تھوڑا سا گرم ہوئے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سفیت پتے ساتھ میں ہی ڈال دیں گے کچھ گرم مسالے جس میں میں نے لیا تھا زیرا بڑی لیچی اور دو لونگ اور ڈال چینی تو اس کو تو جیسے ان کی خوشبو آنے لگ جئے تو ہم اس کے اندر چوکی آوا اپنا پیاز ڈال دیں گے تو میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیاز کیے تھے جن کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا تو یہ لائٹ براؤن ہو چکے ہوئے تھے تو اس کے بعد جی میں نے لے لیا تھا چکن چکن میں نے اچھے سے پہلے سی دو لیا تھا اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے دار سے پانچ منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کی اچھے سے جو ہے سمیل ختم ہو جائے اس طرح سے ہم نے اس کو فرائی کرتے رہنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو اس کا کلر چینج ہو گیا ہوا تھا دیکھ سکتے آپ تو یہ اس کے بعد جی میں نے ون ٹیبل سپون لسنز کا پیسٹے لیا تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر لیا اس کو بھی ایک سے ڈیر منٹ میں نے اچھے سے بھون لیا تاکہ اس کی بھی سمیل ختم ہو جائے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے چکن ہو یا گوشت ہو جتنا آپ اس کو بھونیں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ رہتا ہے تو یہ میں نے تھوڑا سے اس کے اندر پانی ایڈ کر لیا تھا تو اس کے بعد جی میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دیا ریٹ مرچو کا پاودر ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا نمک تو ہاف ٹیبل سپون سے کم میں نے اس کے اندر ہڈلی پورڈر ایڈ کر دیا ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر سکا دنیا تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا تو میں آپ کو وہ مسائلے بتاتی ہوں جو آپ کو ایزی لی کیچن سے مل جائے تو مزید میں نے اس کو دو منٹ بھون لیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دو جی میں نے ٹوماٹر لے لیے تھے جن کو میں نے پیس لیا تھا میں نے فریز کیا ہوا تھا اب فریش بھی یوز کر سکتے ہیں تو پیسنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے مسائلے ہیں اچھے سے جو ہے گل جاتی ہیں کھڑے کھڑے نہیں رہتے تو جو علو تھے جی میں نے یہ بھی کٹ لیے ہوئے تھے تو یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پھر مزید اس کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک اس کے اوپر گی نہیں آ جاتا تو گی اس کے اوپر آ گیا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جی میں نے چار سے پانچوں مچ دنیں لے لیا تھا جس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا اس کو بھی اب ایڈ کر دیں گے تو مزید اس کو دو منٹ بھونیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا اس کے بعد ہم پانی ایڈ کر دیں گے پانی ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا تو اس کے بعد جی ہم اس کے اندر تین سے چار ہری میٹچے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اوپر دے دیں گے ڈککن تو مزید ہم اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ اچھے سے پکائیں گے جب تک اس کے پانی کا کچھاپن نہیں ختم ہو جاتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے ہر دنیا ایڈ کر دیا تھا ساتھ ہی میں نے ہاف ٹیبل سپون کر مسالہ ایڈ کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ ریڈی ہے تو کیسی لگی میری ریسپی آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو لائک کر دیں سسکرائب کر دیں مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ